بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامائن و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک دیسی نسخہ گھرے لو اپائے اور یہ نسخہ ایسا ہے کہ جب بیوی صاحب ہم بستری کریں گے تو ہم بستری کرنے سے ڈیرڑ گھنٹہ پہلے یہ نسخہ آپ کو استعمال کرنا ہوگا اس کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ طاقت ملے گی بہت زیادہ انرجی آپ کے جسم میں پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے اس کے استعمال کی وجہ سے آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری تسلی والی ہم بستری کر سکتے ہیں اس کو خوش کرنے والی ہم بستری آپ کر سکتے ہیں دیکھئے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جوانی میں جوانی میں جوانی کو برباد کر دیا جاتا ہے جوانی میں جب جوانی میں قدم رکھتے ہیں تب ہی سے الٹے سیدھے خیالات دماغ میں آتے ہیں گندی فلمیں گندے گانیں ادھر ادھر لڑکیوں کا خیال زنہ کاری کرنا کبھی ہاتھ کا استعمال کرنا یہ سب بربادی کی چیزیں ہیں ان چیزوں کے ذریعے آدمی اپنی جوانی کو پانی کی طرح بہا دیتا ہے اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے بلکل بلکل برباد کر لیتا ہے کبھی ہاتھ کے ذریعے کبھی ادھر ادھر زنہ کر کے کبھی فون پہ بات کر کے اور کبھی جو ہے کبھی کبھی گندی فلمیں دیکھ کر کبھی گندے گانیں دیکھ کر یہ چیزیں سب جوانی کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں تو خدا رہا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے باز آ جائیے جو لوگ کر چکے ہیں وہ اب توبہ کرنے کے ہم نہیں کریں گے اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ اس کے قریب نہ جائیں اب جو لوگ برباد ہو چکے ہیں ان کے شادی ہو جاتی ہے تو ایک دو سال تو وہ ہم بستری کرتے ہیں بی بی کے ساتھ حق کے زوجیت ادا کرتے ہیں پھر دو چار سال گزرتے ہیں اس کے بعد ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے ان کا ڈنڈا کامی نہیں کرتا توف سلامی نہیں دیتی بلکل کمزور نسے مر گئی اور بچے کی طرح سکڑ کے ہو گیا اب بڑی پریشانی ہے نہ رات کو نین ہے نہ دن کو چین ہے اب کیسے علاج ہو تو ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے اب پھر کیا کرتا ہے اسی حالت میں مرد ایسی حالت میں یہ کرتا ہے کہ وہ جاتا ہے میڈیگل پر میڈیگل اسٹور پر جاتا ہے وہاں سے انگریزی گولی خرید کر لاتا ہے ویگرا لاتا ہے مین فورس لاتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے اب جو طاقت رئی بچی ہے بچی کچھ ہی جو طاقت ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے ہمت ہوتی ہے وہ ان گولیوں کے ذریعے ختم کر دیتا ہے تو میرے بھائیو آپ گولیوں کا استعمال نہ کریں انگریزی گولی کا استعمال نہ کریں اور جو بچپن میں گلتی آپ کر چکے ہیں آپ اس کا علاج کریں علاج کریں بالکل سرے سے علاج کریں علاج تو ہر چیز کا ہے دنیا میں اللہ کے کرم سے اللہ نے ہر بیماری کا علاج اتا رہا ہے تو آپ اپنی بیماری کا علاج کریں آپ صحیح ہو جائیں گے اگر آپ کو دھات جا رہیے تو اس کا بھی علاج ہے آپ کو نائٹ فیل کی بیماری ہے اس کا بھی علاج ہے آپ بہت جلدی ٹپک جاتے ہیں اس کا بھی علاج ہے تو آپ حکیموں سے رابطہ قائم کریں اور ہم نے بھی اپنا نمبر ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے اگر آپ کو کسی بھی طریقے کا علاج کرانا ہے دھات کی دبا نائٹ فیل کی دبا باباسیر کی دبا دبلے ہونے کی موٹے ہونے کی دبا یا چپ چپ پانی کی شکایت آپ کو بہت جلدی ہو جاتی ہے اس کی دبا یا ٹائمنگ آپ کی بالکل نہیں یہ زیرو ہے آپ بی بی کو خوش نہیں کر پاتے اس کی دبا آپ کی منی اگر بالکل پانی کی طرح ہو گئی ہے اس کی دبا ہمارے پاس سے ہمارے مادیم سے آپ کو مل جائے گی اللہ نے چاہا تو اب نسخہ سن لیجئے اگر آپ کمزور ہیں اور ہاتھ و ہاتھ کام چلانا چاہتے ہیں کہ میں علاج کریں گے چلو ٹھیک ہے اب کام چلا لیتے ہیں تو کام چلانے کے لیے ایک نسخہ آپ کو دے رہا ہوں بروقت کام کرنے کے لیے ہاتھ و ہاتھ کام کرنے والا نسخہ دے رہا ہوں آپ کو آپ کو لینا ہے دیسی انڈا دیسی انڈا لے لیجئے اور دیسی انڈا لے کر کے اس کو کسی برتن میں ڈال کر کے اس کو پھول لیں یعنی کچھا کچھا اس میں ڈال لیں نکال کے برتن میں ڈال لیں اور اس میں دو ایک دو چھٹکی لونگ کا پوڈر ڈالیں لونگ لے آئیے اس کا پوڈر بنا لیجئے لونگ جو ہے وہ پھول والی لے کے آنا پھول جھڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور اس کا پوڈر بنا کر دیکھ دو چھٹکی پوڈر اس کا چینڈے میں ڈال دیں اس کو خون ملالے اور ہم بستری کرنے سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے پی جائیے اور اوپر سے گائے کا ایک گلاس دودھ گنگنا کر کے میٹھا کر کے پی لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر طاقت پیدا ہوگی اللہ پاک آپ کو شفاعتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ